بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بھئی ہماری آج کی ڈسکشن کی اندر ہم ورڈز کی کچھ فلائٹ ایڈاپٹیشنز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی ایڈاپٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے پرندہ جو ہے وہ انگنے میں سکسیسفل ہو جاتا ہے انگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھئی اس کی جو سب سے پہلی سکسیسفل ایڈاپٹیشن ہے وہ ہے اس کی باڈی کی شیپ اچھے دیکھو اس کی جو باڈی کی شیپ ہوتی ہے وہ سپینڈل شیپ ہوتی ہے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ دیکھو بیٹا ہم جب جہاز کو بناتے ہیں تو اس کی باڈی کچھ ہم اس طرح سے رکھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جہاز کی باڈی اس طرح سے کیوں رکھتے ہیں تاکہ جو ہوا سامنے سے لگے گی وہ اس کے لئے ریزسٹنٹ نہ بنے وہ لگ کے یہاں سے نکل جائے اور وہ لگ کے یہاں سے نکل جائے تاکہ کم سے کم ہوا کا کیا ہو ریزسٹنٹ اور اڑنے کے لئے یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو جب آپ برڈ کی باڈی کی شیپ دیکھو کہ وہ بھی سیم اسی طریقے سے سٹریم لائنڈ ہوتی ہے تاکہ جو ہوا لگے وہ یہاں سے نکلتی جائے اور یہاں سے نکلتی جائے اس کے لئے ریزسٹنٹ نہ ہو تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ سٹریم لائنڈ ہوتی ہے سپینڈل شیپ ہوتی ہے جو کہ بہت کم اس کو کیا کرتی ہے ریزسٹنٹ دیتی ہے ہوا کے خلاف اور یہ اڑنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائمری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اچھا یہ تو ہو گیا اس کی پہلی اڈاپٹیشن اس کی جو دوسری اڈاپٹیشن ہے وہ ہے باڈی کا ویٹ لوس جتنی اس کی باڈی کا ویٹ کم ہوگا اتنا زیادہ اڈاپٹیشن اچھی ہوگی اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سر باڈی کا ویٹ لوس کیسے کی ہے جب اب اس کے پاس جو بونس ہوتی ہیں نا بیٹا وہ ہولو بونس ہوتی ہیں اور وہ سٹرونگ بھی ہوتی ہیں بیسا نہیں ہے کہ وہ ہولو ہیں تو وہ سٹرونگ نہیں ہوں گی وہ سٹرونگ بھی ہوتی ہیں اور وہ نیومیٹک ہوتی ہیں دیکھو یہ نیچے جو ہے یہ انسان کی بون ہے یہ والی جو بون ہے نا یہ یومن بینگ کی بون ہے اور یہ برڈز کی بون ہے برڈز کی بون کے اندر آپ دیکھو یہ ائر پاکٹس بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے سپیس بنے ہوئے یہاں پہ یہ ہوا کو کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے ایک تو جھگہ اندر سے کھالی ہے بون کا وزن بھی ہلکا ہو گیا دوسرا یہ ہوا کو اندر ائر آکسیجن کو اندر کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے تو جب یہ اوپر انڈنے جاتا ہے تو اسی آکسیجن کو استعمال کرتا ہے مسلس کی ایکٹیوٹی کے لیے تو یہ بھی اس کو ایک پیریفٹ ہے دوسرا آپ نے آرکیوٹیرکس کو دیکھا تھا اس کی تو چونچ کے اندر دانت موجود تھے نا وہ جو جرمنی والا پرندہ تھا پھر اس نے دانتوں کو کیوں ہٹا دیا اس کی پوچھ میں تو ہڈیاں موجود تھیں ویٹیبری موجود تھیں پھر اس نے ہڈیاں کیوں ہٹا دی یہی ریزن تھا تاکہ اس کی باڈی کا ویٹ کم ہو اور وہ اڈنے میں کیا بنے سکسسول بنے تو اس لیے آج آپ کو جو بھی پرندے ملتے ان کے پاس دانت بھی نہیں ہوتے ان کے پاس ٹویل ویٹیبری بھی نہیں ہوتی تاکہ وہ وزن کو کیا کر سکیں مجھے امید نہیں باتیں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں گی اچھا اس کے علاوہ ان کے پاس یورینری بلیڈر بھی نہیں ہوتا اب ظاہر سی بات ہے یورینری بلیڈر ہوگا اس کا وزن پھر اس میں یورین جائے گا اسٹور ہوگا اس کا وزن تو یہ اس کے اندر ہوتا نہیں ہے جیسے یورین بنتا ہے ان کے فیسس سے اسی وقت اس کی باڈی سے باہر چلا جاتا ہے تو ان کا مسئلہ کیا ہوئی حل ہے اور ان کے پاس ایک آوری ہوتی ہے اور ایک ہی عوی ڈکٹ ہوتی ہے یہ دونوں ریپروڈکٹیو آرگین ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو آرگین ہیں اب اگر دو دو ویسے نورملی فیمیل کے پاس دو دو ہوتی ہیں اس کے پاس ایک ایک ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کیا کر سکیں ایڈاپٹیشن کر سکیں تو یہ دو ایڈاپٹیشن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گی اچھا ہمارے پاس جو تیسری ایڈاپٹیشن ہے وہ وینگز کی ایڈاپٹیشن ہے انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے فور لیمز کو موڈیفائیڈ کر دیا وینگز کے اندر اور اس کے علاوہ ان کے وینگز کے پاس جو میں نے آپ کو مسلز دکھایا تھے جن کو میں نے پیکٹورل فلائٹ مسلز کہا تھا سپرون پیکٹورل فلائٹ مسلز موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کیا کر پاتے ہیں اچھا دیکھیں یہ جتنا اڑیں گے اتنا ان کے مسلز کانٹریکٹ ہوں گے جتنے مسلز کانٹریکٹ ہوں گے اتنی زیادہ ان کی انرڈی کی کیا ہوگی ریکوائرمنٹ ہوں گے اب آپ کو پتہ ہے کہ انرڈی ہمیں ملتی ہے گلوکوز سے اور گلوکوز تب ٹوٹتا ہے جب کس کی موجودی ہوتی ہے اوکسیجن کی تو ایک تو اوکسیجن کو لینا ہے دوسرا اوکسیجن کو سپلائے کرنا ہے لینے کے لیے ان کے پاس ایکسٹر آرڈنری ریسپیرٹری سسٹم موجود ہوتا ہے سپلائے کرنے کے لیے ان کے پاس پاورفل کیا موجود ہوتا ہے ہم ٹیشیوز کو اوکسیجن دیتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے انرڈی پروڈیس ہوتی ہے گلوکوز کو توڑ کے یہ کام ہوتا ہے پاورفل ہرڈ کی مدد سے اور ایکسٹر آرڈنری ریسپیرٹری سسٹم دیکھو ہمارے پاس صرف لنگس موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس لنگس کے ساتھ ساتھ کچھ ائر سٹوریج سٹرکچر بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں ائر سیکس کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں کس کو آکسیجن کو یہ جو ائر سیکھ ہیں یہ زیادہ تر لنگس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نیومیٹک بونز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے بیٹا کیا لگے ہوئے ہیں ایئر سیکھ یہ لال کلر کیس کے لنگس ہیں اور اس کے برابر میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیا لگے ہوئے ہیں ایئر سیکھ یہاں پہ یہ سارے کے سارے کچھ ابڈومینل ایئر سیکھ ہیں کچھ تھوریکزک ایئر سیکھ ہیں اور یہ بونز ہیں بونز کے اندر بھی کچھ اس کے کیا موجود ہوتے ہیں ایئر سیکھ موجود ہوتے ہیں صحیح ہے جن کے اندر یہ اکسیجن کو سٹور کرتے ہیں جب آسمان میں جاتے ہیں تو یہاں سے اکسیجن نکال نکال کے ٹیشو کو دیتے ہیں پھر وہاں پہ کیا پروڈیوز ہوتی ہے انرجی پروڈیوز ہوتی ہے اچھ اس کی جو لاسٹ ایڈاپٹیشن ہے وہ ہے منٹیننس آف دا باری ٹمپریچر جتنی باری کے اندر زیادہ مسکلر ایکٹیوٹی ہوگی آپ کو بتا ہے کہ اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوگی اور جتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوگی اتنا زیادہ اس کا باڈی کا ٹمپریچر بڑھے گا تو ہیٹ جو ہے وہ اس کو باڈی سے کیا کرنی ہوتی ہے نکالنی ہوتی ہے تو اس کے پاس جو ایئر سیکھ موجود ہوتے ہیں وہ وینٹیلیشن کی طرح کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اس کو ایئر سیکھ سے کیا کر دیا جاتا ہے اپنی باڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو اس کی باڈی میں جو بھی ہیٹ بیٹا پروڈیوس ہوگی ان ایئر سیکھ کے اندر آئے گی پھر ان ایئر سیکھ سے ہوتی بھی اس کے ماؤت سے کہاں چلے جائے گی باہر چلے جائے گی تو اس طرح سے اس کی باڈی کا تیمپریچر بھی کیا رہتا ہے مجھے امید ہے کہ اس کی پانچ فلائٹ ایڈاپٹیشن سے ہیں جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی اور یہاں پہ ہماری آج کی کلاس بھی اقترام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کلاس مملیہ کے اوپر ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے